ایسا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرخ لی صدری ویسر لی عمری وخلو لکتتا من لسانی افقا وقاولی ربی اصر ولا توصر وطمیم بالخیر اچھا آج ہمارا لیکچر فور ہے لاسٹ لیکچر سے کوئی قویسچن آف لوگوں کا کل جو ہم نے دیکھا تھا اچھا لاسٹ ویک میں سی او آن لائن پہ بھی ایشو تھا قویز نہیں آپ کا اپ بند سکتا ٹھیک ہے اور سر ٹیمز کو بھی مسئلہ تھا اب بیسلی قویز ہوگا تو ٹیمز پہ ایس سچ کلاس نہیں ہوگی قویز پہ آپ کی تینڈرس پہ ہو رہے گی سو قویز کے لیے پریپیر رہے گا کل ٹھیک ہے انشاءاللہ کل تک جتا پڑا ہے آج والا نیکسٹ ویک پہ ٹھیک ہے جو ہمارا ٹوپک ہے کنڈیشنل پروبیلیٹی اچھا کنڈیشنل پروبیلیٹی بڑا بیسک اور بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور قوائٹ ایزی سائے ٹھیک ہے کنڈیشنل پروبیلیٹی جیسے نایام سے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کنڈیشن ہم سیٹ کریں گے ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی کنڈیشن سیٹ کریں گے اور کنڈیشن ہم کم رکھ سکتے ہیں جب ہمیں کسی ایکسپیریمنٹ کے بارے میں پہلے سے کچھ معلوم ہو ٹھیک ہے ہمارے پاس کچھ پرائر انفرمیشن ہو ٹھیک ہے جس کو ہم اے پرائری نالج بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اے پرائری پروبیلیٹی یا اے پرائری پروبیلیٹی بھی ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یا پرائری پروبیلیٹی سیسو یہ دونوں ٹرمنالوجی یوز کی جاتی ہیں جب ہمارے پاس کسی ایکسپیریمنٹ کے بارے میں پہلے سے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی نالج موجود ہوگی کہ کچھ ایونٹ اکر ہو چکا ہے ٹھیک ہے کچھ ایونٹ اکر ہو چکا ہے تو اب کیوں گا جیسے میچ ہوتا ہے کرکر سپوس جس فور انگزمپ اب ایک ٹیم کھیل چکی ہے ٹھیک ہے تو اب کیا چانس ہے سیکنڈ ٹیم کے جیتنے کے ٹھیک ہے یہ سکور بنایا ہے یہ سٹرائی کریٹ ہے جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے ہم مطلب پرائری پروبیلیٹی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے سو برحال that is that's what we have somehow the prior knowledge because ہم نے جو اگسیم پڑے تھے اگر اگسیم کو اگر ہم اور سے دوبارہ ایک دفعہ دیکھیں تو ہمیں پتا ہے کہ کسی بھی پروبیلیٹی کی کسی بھی ایونٹ کی اگر پروبیلیٹی ون ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایونٹ لازمی اکر ہوگا ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے اور اگر ایک کسی جو ہے ایونٹ کی پروبیلیٹی زیرو یا کلوز تو ہمیں پتا ہے کہ وہ ایمپوسیبل ایونٹ ہے انلائکلی تو اکر شاید ہی اکر ٹھیک ہے پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ ان بیٹوین کہیں پر سے ہاف ہے سو ہمارے پاس کوئی اتنی نالج نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کر سکیں مزید کہ بھائی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیونکہ اگر جس کہیں کوئن ٹاس کر رہے ہیں تو جب کوئن ٹاس کر رہے ہیں تو کچھ بھی آ سکتے ہیں we have a very little probability کی چاہے ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گا unless it's unfair کوئن ٹھیک ہے جب تک فیر کوئن ہے پھر تو 50 50 probability ٹھیک ہے so this is known as the conditional probability اب اس کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے کہ جب ہم condition لگا دیتے ہیں تو condition لگانے سے ہمارے پاس جو actual sample space ہے وہ کم ہو جاتی ہے اب اس سے کیا مراد ہے کہ جیسے ہم ہم کیا کرتے ہیں probability of some event find کرتے ہیں ٹھیک ہے تو just like ہم نے equally likely events کل دیکھا تھا ٹھیک ہے تو equally likely events میں کیا تھا ہمارے پاس کہ just like ہم کہتے ہیں rolling a die ہم نے رول کیا ایک die کو six sided die کو رول کیا تو اس کی sample space کیا تھی one two three four five six ہم نے جب کہا کہ probability of کوئی بھی event ہے ٹھیک ہے پرابیلٹی of two کے آئے گی one by six ٹھیک ہے probability of two کے آئے گی one by six اب یہ six کہا سے آئے تھا ہم نے n کہا سے آئے تھا ہمارے پاس sample space اب کیونکہ conditional probability میں ہمیں پتا ہے کوئی event اکر ہو چکے ٹھیک ہے جیسے میں کہتا ہوں role میں نے ڈائے کیا میں نے ہاتھ رکھ لیا ٹھیک ہے میں آپ سے کہتا ہوں جی کہ event number ہے اب آپ بتائیں two ہے four ہے six ہے کرتے ہیں نا کھیلتے ہیں بچ اکثر چھوٹے ہوتے کھیلتے تھے کیا کیا ڈال ہے میں اچھا ایک سے دس تک number ہے اچھا یہ ہے یہ hint دیتے رہتے ٹھیک ہے تو ہم اس کی information بڑھاتے جاتے نا knowledge جس سے ہم پوچھ رہی ہیں تو میں نے role ڈائے کیا ٹھیک ہے تو میں نے کہا even number آیا ہے یا odd number آیا whatever اب جب میں نے بتا دیا کہ even number ہے تو knowledge بڑھ گئی نا آپ کی اب آپ کو پتا چل گئے کہ even کا event occur ہو چک ہے ایسا یہ even کا event occur ہو چک ہے یا تو 2 ہے یا 4 ہے 6 ہے اب probability of 2 کتنی ہوگی نہیں یہیں پہ رہ گئے یہاں پہ جب ہمارے پاس prior information آگی جو event occur ہو گیا that will be considered lay سیمپل سپیس بن جائے گئے تو ہم کیا کہیں گے اب نہیں جو سیمپل سپیس بنی وہ کیا تھی 2 4 6 and کتنا ہوا 3 تو probability of having 2 1 by 3 1 by 3 تو prior knowledge ہماری probability change 1 by 3 زیادہ ہے نا probability 1 by 6 ہمارے exact answer آنے کے chances ڈبل ہوگئے ہیں ٹھیک ہے ڈبل ہوگئے نا پہلے 1 by 6 1 by 3 ہوگئے بات سمیمی سمپل ہم بچپن میں کھلتے پایا 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 پتہ نہیں I don't know everyone plays like this لیکن وہ that's the same thing کہ ہم condition لگا دیتے کی کیا ہے تو ہم جس قد probability of a find کرتے ہیں from sample space ٹھیک ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم ہوتے event outcomes of event divided by total outcomes of sample space ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن جب ہم condition لگا دیں گے کہ ہم نے کہ even آ گیا میں نے roll کی ڈائی even number آ گیا اب کیا ہوگی تو ہمارے پاس اب sample space reduce ہو جائے گی کیا ہو جائے کہ ہماری sample space reduce ہو جائے اب sample space میں کتنی outcomes ہیں two four six ٹھیک ہے سو ہم اس کو لکھیں گے کیسے پہلے ہم اس کو لکھنا دیکھ لیں کہ اب اس کو ہم لکھتے ہیں یہ بھی conditional probability ہوتی ہے کیونکہ اس میں conditional یہ bar ڈالتے ہیں ٹھیک a given s s means sample space تو یہ ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے ہم کسی positive number کے ساتھ plus two نہیں لکھتے it's known کہ یہ two لکھا ہے تو یہ plus number یہ ہے so similarly just analogy کرنے کے لیے یہ given s نہیں لکھا جاتا کیونکہ known ہوتا ہے کہ ہمیں sample space کو ہی consider کرنے ٹھیک لیکن اگر کوئی event اکر ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ b ایک event ہے ٹھیک ہے role is event اب یہ اکر ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ایک اور event ہے a a کیا ہے 2 a کیا ہے 2 تو اب ہم کہتے ہیں کہ what's the probability of a given event b has already occurred ٹھیک ہے نا اوپر ہم نے کیا لکھا تھا probability of a given sample space نا وہ تو 9 نا ہم بار بار لکھتے نہیں ہم اس کو simply probability of a لکھ دیتے اب ہمارا ایک event اکر ہو چکا ہے اب ہم نے اس کی base کے اوپر بتانا ہے کہ event a کی جو probability ہے وہ کیا ہے اب b will serve as a sample space for this probability measure باسم آگی everybody getting more points ٹھیک ہے so یہاں پہ آپ a میں کیا ہے ایک possible outcome ہے which is one اور b میں کیا ہے تین یہ تو میں generic جلدی سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے it has a relation آگے دیکھتے ہوں relation کی ساتھ ہے یہاں تک concept سمجھ آنا چاہیے آپ concept پہلا سب سے پہلا concept کہ آپ کی جو sample space ہے وہ reduce ہو جاتی ہے اور کتنی reduce ہوتی ہے given جو event occur ہو چکا ہے اس کے برابر ٹھیک ہے جو event occur ہو چکا ہے already occur کرو چکے clear ہو بات ٹھیک ہے سو ہم اس کو پڑھتے کہیں probability of a given b ٹھیک ہے ہم کیا کہتے ہیں اس کو probability of a given b کہ probability of event a find کریں given کہ event b occur ہو چکے ٹھیک ہے بات جی اب اس کی definition لکھتے ہم the conditional probability of the event a given occurrence of the event b is that is defined as probability of a given b probability of a b divided by probability of probability ab یہاں پر جو right side پہ جو equation کے لکھا ہو ہے یہ سب کچھ جو کچھ find کریں گے ہم original sample space کی through find کریں means کہ یہ ہمارے پاس sample space تھی first کریں one two three four five six we have a fair die to roll ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں event b occur which is two four six ہم کہتے ہیں probability of a find and a event define two اب ہم کیا کہتے ہیں probability of a given b now اس کے لئے ہم نے کیا چاہیے a b remember میں بتایا تھی notation this is for intersection divided by probability of b so a intersection b پہلے دیکھیں گے probability of two a intersection b two ہی آتا ہے نا اور نیچے probability of b کیا آتی ہے three by six تین elements ہیں نا sorry تین outcomes ہیں ہمارے پاس even b میں تو three by six اور اس کو لکھ لیں پہلے ایسے two four six so اب اوپر والے کی probability کی ایک single event کی ایک sorry single outcome کی probability کی 1 by six اس کی کی ہے 3 by six ٹھیک ہے so ہمارے پاس یہ کیا جگہ 1 by six into six by three one by three اب وہ ایک concept ہے نا conditional کے ہمارے پاس ڈیریکٹ لی اگر ہم دیکھیں تو a given b a ہمارے پاس event ہے b کو سیمپل سپیس کنسیدر کریں تو بھی one by three آتی ہے but we have this was a very simple example to understand جہاں پہ تھوڑی سیمپل نہیں ہوگی وہاں پہ پھر ہمیں یہ فارمولا ہے obviously لگانے ہے we have to use this relation ٹھیک ہوئی باجے so this is clear once again دیکھیں ہمارے پاس sample space given ہے ہم نے کہ event b has already occurred کہ میں نے roll کی a die اور کوئی even number آیا ہے اب ہمیں نہیں پتا کیا آیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ probability of two کیا ہے یا probability of four کیا ہے اب یہ تو پتا چل گیا کہ ہم نے roll کی die اور ہمارے پاس even number آگئے ایک event اکر ہو گئے تو اب ہم اس event کی base کی اوپر probability find کریں جو ہمارے پاس دوسرا event ہے اے جس کا ہم ہم دیکھ رہے کہ 2 آیا یا نہیں آیا یا 2 کی probability کیا ہوگی سبھے میں آرہی ہے بات یا نہیں ٹھیک ہو بات سو دوسرا کنڈیشنل probability قائٹ ایزی ٹھیک ہے اس میں کوئی اتی زیادہ complications نہیں سوائے اس کے کے سو لیس لکھ اٹ دس تھیورم دین اس کو بھی ہم تھیورم جو ہے یہ بھی ہم ڈرائیب کریں گے جو ایکسیم probability ایکسیم تھی انہی کی base کے اوپر ہے چھیک ہے سو یہ کیا کہتے جی اکنڈیشنل probability میرے probability of A given B has the following properties that correspond to to the axioms of probability ٹھیک ہے اب ہم نے بتا دیا کہ correspond کرتے ہیں axioms of probability میں نے کل بھی کہتا جب axioms of probability پڑھ لے تھے ہم نے کہا تھا کہ these are the basic axioms اور ان axioms کو آگے utilize کرتے جائیں گے اس کی base کے اوپر ہم نے دیکھا کاف سارے theorems develop کیے ٹھیک ہے ہم نے proof نہیں کیا not necessary اگر آپ خود کرنا چاہیں تو کر سکتے they are quite easy ٹھیک probability of event a given event b has already occurred اس کی probability یا zero ہوگی یا zero سے زیادہ ہوگی negative نہیں ہو سب ٹھیک ہے اسی لئے سے axiom 2 probability of any event or event b given which has already occurred اب وہ اکر ہو چکے ہے ہمیں پتا ہے کیا ہے اس کی probability given that event is obviously one جیسے sample space کی probability one ہوتی ہے تو اگر اس کے relation کو دیکھیں اوپر تو relation کیا کہتا ہے probability of a given b is equal to probability of a b by b تو یہاں پہ کیا جگہ probability of b intersection b divided by probability of b so b intersection b کیا ہے b probability of b divided by probability of b actually exclusive events for i is not equal to j then probability of a given b is equal to probability of a 1 given b plus probability of a 2 given b plus so on چھے کہ اگزم 3 میں کیا تھا کہ ہمار پر اگر union of collection of sets countable sets کی countable events کی sorry جو نے probability find کر نی ہے and if they are mutually exclusive so we can write the probability as some of their individual probabilities of those events ٹھیک ہے clear رہے so we can see کہ 3 exeems کو ہم نے یہاں پر use کر لیا but now remember اب ہمارے پاس صرف condition کیا ہے condition given some event has already occurred let's look at an example